موسیقی کراچی میں ایک اور اٹیک ہوتا ہے بی ایل اے کا بلوچستان لیبریشن آرمی کا اور تین چائنیز اور ایک پاکستانی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں دو ہزار اٹھارہ میں بھی ایک اٹیک ہوا چائنیز کانسلیٹ پہ پھر اس کے بعد دو ہزار بیس میں کراچی سٹاک ایکسچینج پہ اور آج کراچی یونیورسٹی میں یہ اٹیک ہوتا ہے اور صورتحال کافی گمبیر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی سیچویشن جو ہے وہ کیا کروٹن لے رہی ہے اس پہ بات چیت ہم کریں گے پاکستان سے ہماری ساتھی صحافی محترمہ آرزو کازمی صاحبہ سے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں بہت ہی سیزن جنرللس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت ہی وائبرنڈ یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں خوش حامدید آرزو ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں آہ وقت سے نوازتی رہتی ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو کراچی پہ اٹیک ہوا ہے یعنی کراچی یونیورسٹی پہ آہ بی ایل ایل ایسی کی responsibility لی ہے اس کا اس نئی حکومت پہ کیا impact ہوگا اور جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ کیا impact ہوگا سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے invite کیا thank you so much ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے اپنے چینل پر آ کر اور سر بلکل اس کا بہت ہی برا impact پڑے گا اور جیسا کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آج جو ایک suicide moment وہ وہ فیمیل آپ نے دیکھاؤں گا کہ ہے اور آہ اس کی pictures بھی آ رہی ہیں videos بھی آ رہی ہیں تو یہ چیز اب لوگ یہی کہیں گے کہ کافی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے اور جو ہم ایک زمانے میں نکل آئے تھے کہ ہمارے اپلاس نہیں ہو رہے تھے اور suicide bombers وغیرہ کا چکر ختم ہو گیا تھا وہ لگتا ہے کہ پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اب اس میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں سی پیک ویسے تو کہنے کے لیے تو بن پڑا ہے لیکن چائنہ کے ساتھ جو terms ہیں وہ وہ خراب کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے آلہکہ ہمارے تو اب وہی ہے کہ وہ ہمارا بوس ہے انہوں نے کئی چیزیں ہماری جو ہے وانگیج ہم نے کر رکھی ہے لیکن پھر بھی یہ چیز جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اور اس کی ایک خاص مجھے جو لگتا ہے reason وہ یہی ہے کہ جو بھی political party power میں آتی ہے وہ سب سے کم جو ہے وہ بلوچستان کی طرف دیکھتی ہے چاہے وہ عمران خان رہے ہو یا عمران خان سے پہلے کی کارمنٹس رہی ہو ان کا سارا فوکس جو ہے وہ پنجاب کی طرف ہوتا ہے یا سندھ میں تھوڑا بہت کیونکہ ظاہر کراچی جو ہے وہ مین سٹی ہے بزنس سٹی ہے اور بلوچستان کو یہ تنی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی یہ کے پی کے کو دیتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بہت شکایتیں ہیں اور کئی بار وہاں کے ہزارہ کے لوگ تو آپ جانتے ہیں کہ میٹڈ بوڈیز لے کر بیٹھ بھی چکے ہیں روڈز کے اوپر اور بہت انہوں نے پروٹیش کیا جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے ان کے لیے تو یہ چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے چلتی ہیں لیکن ایک جگہ جا کے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس وقت ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیچویشن کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے وہاں کے لوگوں کے پاس ساف پینے کا پانی نہیں ہے ان کے پاس جوبز نہیں ہے وہ پریشان ہے اور ایک کہیں نہ کہیں جو ہے ہر کچھ دن کے بعد وہاں سے ایک الہدگی کی تحریک بھی اٹھتی ہے وہ بھی سب ہی کو معلوم ہے تو یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ سب سے کم اٹینشن جو ہے وہ صرف اور صرف بلوچستان کی طرف ان کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے شاید کہ ہم اس طرح کے اٹیکس بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پہلے تو نورت وزیرستان اور اس قسم کیا فٹا اور دوسری جگہوں پہ ہم دیکھ رہے تھے لیکن اب وہ مین سٹیز تک آ گئے ہیں جو کہ ٹائپے کچھ سار پہلے بھی آ گئے تھے اور لاہور اور کراچی اور جتنی بڑی سٹیز ہیں وہاں پہ ہم یہ سب کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہیں اور ابھی بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ شاید یہ بلاسٹ اور دماغ کے مزید اور بڑھیں گے اور ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کافی ان کو محنت کرنے پڑے گی گورنمنٹ کو بہت مشکل ہوگی لیکن پھلال یہ لوگ آفٹ آف کنٹرول نظر آ رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ اٹیک ٹارگٹڈ ہے یہ صرف رینڈم نہیں ہیں شہروں پہ نہیں ہیں آپ داسو ڈیم پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں بھی چائنیز نیشنلز تھے چائنیز کانسلیٹ پہ اٹیک ہوا تھا ظاہر ہے وہ بھی چائنیز گورنمنٹ آ اس میں ٹارگٹ تھی اور اب یہ جو کراچی یونیورسٹی میں اٹیک ہوا ہے اس میں بھی چائنیز نیشنل ہیں تو یہ جو ایک ٹارگٹڈ بہیویر ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کا وہ صاف کہہ رہے ہیں وہ کوئی چھپ چھپا کے تو بات نہیں کر رہے تو اس سے جو پاک چائنیز تعلقات اور خراب ہوں گے چونکہ ان کا بلوچ سیپریٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ چائنیز گوادر پہ یا بلوچستان کے کسی حصے پہ اپنے پاؤں جمائیں تو یہ جو حالی اٹیک ہے یہ اسی سلسے میں جو چائنیز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے اس میں کتنا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف آہ ریلیشنشپ بٹوین چائنہ اینڈ پاکستان سر بالکل یہ چیز کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے چائنہ اور پاکستان کی ٹرمز میں لیکن ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر اب ویسے اس وقت کیونکہ چائنہ کی بات ہو رہی ہے تو چائنہ کو ہی کہہ لیں گے لیکن کچھ سال پہلے جو ہے وہ میں نے پولش آئل کمپنی کے ساتھ بھی کام کیا تھا تو وہاں پہ ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور وہ ان میں جو ہیٹے ان کے وہ بات کر رہے تھے کہ تقریباً اس ٹائم پہ یعنی تین سال پہلے وہ کہہ رہے پاکستان میں ان کا کوئی پولش آدمی تھا جس کو کہ مار دیا گیا تھا اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب پاکستان کو جانتے ہیں وہاں پا رہے ہیں پولینڈ میں اور اس کی وہ بات کر رہے تھے تو میں نے اس ٹوڈنٹ میں مطلب فریش میں نے کیا تھا مانسٹرز کر کے میں نے کچھ سال پہلے کی تو مجھے ہر بات پہتے سے لوگ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہم سو لوگ بھی مار دیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے اگر ہمیں ایک فورینڈر مار دیں تو پوری دنیا کڑی ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو گیا تو شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بلوچستان میں اگر ہم کہیں وہاں کے لوگ مرتے رہتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا کوئی نہیں پوچھتا اب کونوں نے یہ شاید یہ سوچا ہوگا کہ ہم کوئی فورینڈرز کو مارنا شروع کریں تو پھر پاکستان شاید اس طرف توجہ دے گا پاکستان کی جو اسٹیبشمنٹ ہے وہ اس طرف دیکھیں گی جو گورنمنٹ ہے وہ شاید ان کے مطالبات کو سنیں گے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر یہ ایک دن میں آپ چیک کریں صبح سے رات تک پتہ نہیں کتنی بسیں جو ہیں وہ کھائی میں گر جاتی ہیں یہ لوگ روڈ سائی نہیں کرتے لوگ دھماکوں میں مرتے رہتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیلی کے حساب سے سو پچاند لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جاتے ہیں اگر یہی بلاس جنہوں نے کسی پاکستان کی خدا رخصہ بس میں کر دیا ہوتا کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا ہاں میں کیا ہوا دو دن کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سیلینٹر پھڑ گیا یہ ہو گیا وہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن جس سقت یہ چاہے چائنیز ہوں چاہے امریکن ہو یا کوئی اور بھی ہو اگر کوئی سی فورینر کے اوپر اس قسم کا اٹیک ہوتا ہے یا اس قسم سے ان کی جان جاتی ہے تو پھر دوسری کانٹری بھی ان کے اوپر شور مچاتی ہے ان کو ہر طرح کا نقصان ہوتا ہے جو کوئی اگر کرنا چاہ رہا ہے ہمیں دخصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو وہ تب ہی کر پائے گا اگر وہ کسی فورینر کو اٹیک کرے گا پاکستانی بھی تو بیسی ہی آپ کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کی جو بیالے والے ہیں ان کے ساتھ دوسرے لوگ ملے ہوئے انہوں نے چاہیے سوچاؤ کہ اگر ہم چائنا پہ اٹیک کریں کیونکہ سی پیک بند بھی پڑاؤ تب بھی ان کو یہ تو ہے کہ سٹارٹ کریں گے کبھی نہ کبھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کو کرنے کے لیے اور اپنی طرح فون کی اٹینشن لینے کے لیے گارمنٹ کی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ کو خطرہ نظر آتا ہے مزید اس طرح کے اٹیکس بڑھنے کا چونکہ صرف یہ بی ال اے کی ہی ایکٹیوٹیز نہیں طریقے طالبان پاکستان بھی اس طرح کی اٹیکس کر رہے ہیں اور ابھی ریسینڈلی پاکستان آرمی نے ایک ریٹیلیشن کیا تافانستان کے اندر جا کے بمباری کی تو اس طرح کے جو حالات ہیں جو ٹیررس ایکٹیوٹیز ہیں یا جو شدید جو وہاں کے بگڑتے ہوئے حالات ہیں وہ آپ کو آنے والے دنوں میں کیسے نظر آتے ہیں کیا اس پر کابو پایا جا سکے گا سر بہت مشکل ہے کابو تو پانے کی کوشش تو پوری کریں گے اور آہ ایوش کے لیے کابو پا بھی سکیں لیکن انہوں نے جو غلطی کر دی افغانستان میں جا کے انہیں سپورٹ کر کے افغان طالبان کو اب وہ کہیں نہ کہیں تو ان کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی کہیں نہ کہیں تو اس کا جو خمیازہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ تو ان کو بھگتنا ہی ہوگا اور اس سے پہلے یہ نہیں بچ سکتے ابھی بھی یہ بہت بڑا ایک گروپ ہے بہت بڑے کہنا چاہیے ایک سیکشن ایسا ہے جو کہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کو بھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور عمران خان بھی جب تھے تو وہ کبھی ان کے سپورٹ میں بولتے تھے کبھی ان کی اگیس بولتے تھے یہ کنفیوز قسم کے لوگ ہیں بلکہ ہمارے ہاں جو ہے نا سب ہی کو میں کہا ہوں بھی پاکستان پورے کنفیوز نیشن بلکہ میں نے ایک آٹیکل میں لکھا اس کا ٹائٹل ہی لیے تھا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ انہیں کرنا کیا ہے ان کے دوست کون ہیں ان کے دشمن کون ہیں اور سب سے بڑکے تو یہ خود اپنے دشمن ہیں ہر جگہ پہ جا کر جب یہ اس قسم کی سپورٹ کریں گے جیسے میں نے طالبان کی کی تو یہ ہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اگر یہ جو بھی فنڈ لے کر آتے ہیں چاہے آئی ایم ایف سے لائیں اس کو لانے کے بعد اگر یہ فیکٹریز نہیں لگائیں گے اپنے بزنسز کو نہیں رن کریں گے اس کے بجائے جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور گورمنٹ کے لوگ ہیں وہ آپس میں بانٹ لیں گے اور کوئی کورنٹ اپروٹ لے لے گا اور کوئی پیزا فرنچائز بنا لے گا تو پھر ملک کی تو یہی حالت رہے گی اور اس طرح کے بلاسٹ وغیرہ تو اسی قسم کی کنٹریز میں ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی law and order نہ ہو جہاں پہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے یہ ہمیں سزا نہیں دے سکتے یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جس دن انہوں نے اور انہیں معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں اور کہاں پر ہیں جس دن انہوں نے پکڑ لیا اور انہیں سزا دے دی یہ چیز اپنے آپ رکھ جائے گی کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کچھ ہو نہیں سکتا ایسا کیسے ہے کہ نمبر ون ایجنسی کہلاتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ کہاں سے لوگ آئے کہاں پر آکے بلاسٹ کر دیا کہاں چلے گئے اور یہ ڈھونٹے رہتے ہیں اور پھر ایک وقت کے بعد نیوز غائب ہو جاتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ پرانی جو ہوتی ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے جب تک کہ کوئی دوسری سے یہ نہ کہہ کہ تم لوگ پیونٹ کرو اور اتنے بلینڈوں اور اتنے ٹلینڈوں اس سے پہلے یہ کوئی بات نہیں کرتے اور ابھی بھی یہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جی آپ نے کہا کہ جیسے طریقے طالبان کے جو ہیں اٹیکس ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس میں یہی سپیکولیشن ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل ہونے کا امکان ہوتا ہے کیونکہ بہرحال یہ انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں میاں شباز شریف کا دورہ چین پلان کیا جا رہا ہے اس اٹیک سے آپ کو اس دورہ چین پہ کتنا اثر پڑتا نظر آتا ہے سر کچھ زیادہ نہیں اس لیے کہ یہ سب چیزیں عمران خان کے ٹائم میں بھی ہو رہی گئی کیونکہ داسو ڈیمنٹ کا جو واقعہ تھا اس لیے کہ عمران خان موجود تھے اور اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے چائنیز کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ یہ چیز رکھی نہیں ہے اور یہ چیز جو ہے اسی طرح سے چل رہی ہے اور یہ گورنمنٹوں بہت ابھی کچھ ہی دن ہوئے کہ یہ آئے ہیں مجھے بھی لگتا کہ ان کے ساتھ چائنہ والے کوئی خاص سختی سے بات کریں گے ہاں ضرور یہ اگر کسی قسم ان کی ڈیمانڈ ہوگی وہ ڈیمانڈ ضرور ان کو دی جائے گی اور ان کے ٹرمز پہلے بھی چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے بیتر ہیں نہیں ہے اگر اسی قسم کے اٹیکس ہوتے رہے اور یہ بار بار فائن بھڑتے رہے تو وہ جو لون انہوں نے اٹھایا ہے وہ تو سارے گھر چلا جائے گا تو انہیں اس چیز کے اوپر وہی پہ پھر کہوں گی کہ انہوں سے لوگوں کو شہرگری بار بری بھی لگے گی لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو کرانے والے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور جس وقت یہ چاہیں گے جس وقت ان کی مرضی ہوگی اٹیکس انتم رکھ جائیں گے اور اگر یہ چاہیں گے کہ نہیں اسی قسم سے اٹیکس ہوتے رہے اور لوگ پریشان رہے اور ملک جو ہے وہ سٹیبل نہ ہو پائیں تو یہ اٹیکس ہم بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کوئی باہر کی طاقت نہیں آرہی جو کہا جاتا ہے نا جی کسی اور کنٹری سے لوگ آگئے اور انہوں نے یہ کر دیا یا وہاں ملکستان میں کوئی ہے اور یہ خود ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ خود کر رہے ہیں دوسرے کو تو یہ موقع دیتے ہیں اگر یہ خود مضبوط نہیں ہے کہ خود دل میں چور ہے یا خود اپنا کام ٹھیک بھی کر رہے ہیں تو دوسرے کے اوپر ازدام لگانے سے کہ بھارت کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کریں یہ ساری جتنی بھی انہوں نے خود بنائی ہیں اور یہ ان کی مرضی سے آپ نے دیکھا اسلام آباد جیسی سٹی میں جو کہ کیاپٹل ہے اور جگہ جگہ کنٹینر انہوں نے آج کل لگا رکھیں کہ عمران خان نے آج ہے وہی جو پہلے ہوتا تھا ہمیشہ کنٹینر سے بلوک کر دیتے ہیں اس جگہ پر یہ جب جاتے ہیں ٹی ایل پی والے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں ایک اشارہ کرتے ہیں وہ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں یہ بات اس کی پکچرز بھی موجود ہیں ویڈیوز بھی موجود ہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی مردی سے آتے ہیں وہ ادھم اٹھ کر چلے جاتے ہیں جہاں پر کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے سٹی میں اتنا زیادہ کیونکہ یہاں پر امبیسیز بھی ہیں یہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے سارے پارلیمنٹریانز بھی ہیں تو یہاں پر بہت سادہ سکتی کی جاتی ہے جو کہ ہر کپیٹل میں شہد ہوتی ہوگی تو اسی طریقے سے یہ جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بین کو معلوم ہوگا کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں کس نے بیجے ہیں اور کہاں رہتے ہیں کہاں ہوتے ہیں یہ اگر چاہیں تو یہ ایک دن میں ان کو پکڑ سکتے ہیں اور ورنہ پھر یہ اپنے آپ کو نمبر ور ایجنسی کہنا بند کر دیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں لگتا کون آیا کیا کیا اس نے کہاں پہ بلاس کیا اور غیب ہو گیا یہ کہیں کہ یہ کسی قابل نہیں لیکن اگر ان کو پتا ہوتا ہے تو پھر یہ پکڑے اور اگر یہ نہیں پکڑے تو پھر یہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دیکھئے جو پاکستان میں ڈیفرنٹ گروہ ہیں جیسے تحریک لبیک ہے تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے حوالے سے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے رشتے ناتے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں یا شاید ابھی بھی ہوں مگر بلوچستان لبریشن آرمی کی جب بات آتی ہے تو وہ برحال ان کے ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں بدکسپتی سے ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ اٹیک اس طرح کے کرتے ہیں پھر یہ معصوم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں چونکہ جو جو اٹیک کرتے ہیں وہ خود تو مارے جاتے ہیں یا وہ ان کے قابو میں نہیں آتے لیکن پھر یہ معصوم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ مسنگ پرسنس کا جو نمبر ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں سبھی گروہوں کے لوگ شامل ہیں آپ کتنی توکو کرتی ہیں کہ شباز شریف کی یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ بلوچ جو ہیں ان کو کتنا کنونس کر سکتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ بلوچ بھی ہیں مگر وہ بلوچ نہیں ہے جو سیپرٹسٹ ہیں تو کیا انڈائریکٹلی کوئی میسی دے سکتے ہیں کہ کوئی آپ ان کے مسائل حال ہو جائیں گے وہ ایسا نہ کریں تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے اس گورنمنٹ میں کوئی ایسی پاور یا کوئی ایسا منڈیٹ میرے کہلے کوشش ضرور کریں گے کیونکہ ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بڑی مشکلوں سے اور بڑا جس کہنا چاہیے ایک ایسے انڈوارمنٹ میں آئی ہے جو ان کے اپنے لئے فرنڈلی نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور پیملن ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے مگر پھر بھی یہ لوگ آئے ہیں ساتھ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے سب سے پہلے ان کو بلوچستان کے اوپر ہی توجہ دینی ہوگی اور وہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا missing persons کا تو یہاں پر بہت سے لوگ آ کر اسلامات پریس کلپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں شد میں نے پہلے بھی کہا تھا اور یہ کوئی جا کر وہاں پہ ایک بھی منسٹر وہاں جا کے نہ پوچھتا ہے کلاس پانی تک کو نہیں پوچھتا ہونے کہ جی آپ یہ وہاں سے اتنی دور سے آئے ہیں ہم آپ کے لئے کچھ کھانے کا بندوبست کچھ کرنے کوئی پانی دینے تو اس چیز کے میرے خیال ہے توڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی اور پیملن کو کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی دکھائیں ان کے ساتھ جو غلط ہوا ہے اس کو روپنے کی کوشش کریں اور یہ کہہ کہ یہ اس لئے اٹھا کے لے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ٹاکس ہو رہے ہیں تو میرے خیال ہے میں توڑا سا اس پہ اس پہ کروں ہی کیونکہ یہ ایسے سے سٹوڈنٹس اور چھوٹے بچوں کو اور لڑکوں کو ڈھا کے لے جاتے ہیں صرف اس بہانے کے کوئی شک ہے اس کے بعد مانتے بھی نہیں ہیں اور ان کے گھر والوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں اور سالوں بچے غائب رہتے ہیں یہاں تک ایک ہمارے آرمی کے پرگیڈیر صاحب ان سے بری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ان کو انڈیا والے لے جاتے ہیں میں کہا انڈیا والے کیا کریں گے ان کو لے جا کر کہتے ہیں نہیں تھی ان کو انڈیا والے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور وہ ہاملوجستان سے اب اس بات کی مجھے تو ان کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ انڈیا والے لے جاتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کر کہ کیونکہ بی ایلے والے اس قسم کے ٹاکس کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ مسئل پرسنز کا ایشو ہے اور وہ کورمنٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہے لیکن یہ بی ایلے کے ساتھ ڈائلاغ بھی تو کر سکتے ہیں انہیں بٹھا کے ان سے بات کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے ٹھیک ہے تھوڑی بات ان کی مانے تھوڑی اپنی کہیں لیکن یہ تو بات ہی نہیں کرتے سنتے ہی نہیں ہیں اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم جو ہے ہمیں سب معلوم ہے اور پورے میں ہولڈ ہے تو ایسی بات نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف اور صرف پنجاب اور سندھ کو دیکھتے ہیں اور بلوتستان اور کے پی کے کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے جی آپ نے پاکستان کی پولٹکس کی بھی بات کی کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے کیسے نراس گروہوں کے ساتھ باتچیت کرے مگر پاکستان کی اس کولیشن گورنمنٹ کو سب سے زیادہ خطرہ تو خود عمران خان سے ہے اور انہوں نے دھرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور عمران خان اب اقتدار کے باہر بیٹھ کے بھی یوٹرن لے رہے ہیں پہلے وہ آرمی کے خلاف کیمپین شروع کی ابھی بھی کیمپین چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ دکھانے کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کے خلاف کسی قسم کی غلط بات نہ کی جائے تو دھرنے کا اس کولیشن سرکار کو کتنا خطرہ ہے یا کتنا چیلنج ہے سر دھرنے سے یہ جو ابھی سرکار آئے گئے پیچھے توڑی سی ڈری بھی لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے بیتا آشاء کنٹینرز اور سرک کی چیزیں سلام آباد میں پہنچا دی ہیں روڈز بلوک کر دی ہیں جبکہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب کی جو پرفارمنس رہی ہے as a prime minister وہ سب ہی نے دیکھی ہے سب ہی کو معلوم ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں جو ہے جاکے ناکام ہی ہوئے ہیں فیل ہوئے ہیں تو ان کو اتنا ڈرنے نہیں چاہیے ویسے بھی ان کی توڑے دن کی گورنمنٹ ہے اس کے بعد تو الیکشنز ہو ہی جانے ہیں اور اب تو خواجہ جو پی ایم ایل این کے انہوں نے بھی کہا ایک الیکشن ہو جانے چاہیے مولانا فضل رحمان نے بھی کہا ایک الیکشن ہو جانے چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کولیشن کی گورنمنٹ آئی ہے جو ہمیشہ کولیشن کی گورنمنٹ ہوتی ہے کبھی بھی سنگل پارٹی گورنمنٹ تو کبھی بنتے دیکھی نہیں لیکن ان میں جو سب لوگ ہیں جو مجورٹی کے پاس ہے بڑی پارٹیز جو ہیں وہ سب ہی اب کہہ رہی ہیں تو ان کو کچھ ٹائم کے بعد میرے خیالے ایک سال کے بعد شاید ان کو الیکشن تو کروانے ہی ہوں گے مگر اگر یہ بتائیں گے کہ عمران خان سے گھبرا رہے ہیں ڈھرے ہوئے ہیں جس کے لئے انہوں نے روڈ بلوک کر دیا اگر وہ آنا چاہتے ہیں اور وہ وہاں پہ دھرنا دینا چاہتے ہیں جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے ڈی چوک پہ میں کہلے ان کو آنے دینا چاہیے پہلے بھی بیٹھے تھے کیا ہو گیا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ان کے کنٹینر سے چڑھنے پہ یا ترنے پہ تو نہیں گئی تھی وہ تو بعد میں جو کچھ ہوا تھا کوٹ کے ذریعے وہ تھا لیکن جتنے دن عمران خان 1.6 ڈیز بیٹھے اس سے وہ گورنمنٹ تو نہیں گنا سکے اور ابھی تو ان کی پوزیشن پہلے سے ویک ہو گئی ہے اب اس طرح کی سپورٹ نہیں جو پہلے تھی اور اگر اس طرح سے کنٹینرز لگائیں گے اور انہیں روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کی کمزور ہی نظر آئے گی ایسا لگے گئے ڈر گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح اگر کچھ ہو پائے گا اور عمران خان صرف اپنا اور ملک کا وقت سایہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اس لئے کہ اگر انہوں نے رہنا ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ ان کو ابھی ہٹاتی نہ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی تو لائے ہوئے تھے وہ کونسا ووٹ لے کر آئے تھے یا ان کو پبلک تو نہیں لائے تھے جی آپ نے کہا کہ عمران خان وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے تو سچویشن جو پاکستان کے اس وقت کے حالات ہیں جو پولٹیکل حالات ہیں وہ ہمیں دو تین ہفتے پہلے نظر آئے کہ بہت خطرناک ہیں یہاں تک لگا کہ جیسے کوئی خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں عمران خان یا ایون مارشلال لانا چاہتے ہیں وہ بہت ہی فضاء اب آپ کو کیسے دیکھتی ہے نہیں وہ چیز سا اسے سا کر کے کام ہو گئی ہے اور عمران خان صرف خود پاور میں آنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس میں بھی کیونکہ ان کو بہت بڑا خطرہ جو لگ رہا ہے ان کو بتا نہیں کس نے یہ کہا دیا تھا کہ آپ ٹوٹی ٹوٹی ایٹ ٹک رہنے والے ہیں تو وہ کافی مطمئن تھے لیکن اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کرپشن کی کیسز ان کے کلاف کھلیں گے تو اس میں ان کو جیل جانا پڑے گا اور عمران خان کو کبھی جیل جانا پڑا نہیں ہے کچھ ہی دنوں یا گھنٹوں کے لیے تو اس جی سے وہ گھبرا آ گئے فرا گجر کا کیس ہے میڈیسن کا کیس ہے فوریڈ فنڈنگ کا کیس ہے تو وہ ہاتھ طرح کی کیسز اسے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب کارٹ بھی مسلسل ریلیجیس کارٹ کھیلنے ہیں اور ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو سٹیبشمنٹ کا ایک سیکشن ان کا ساتھ دے رہا ہے اصل میں اس میں جی سے کہنا چاہیے کہ دو جس سے بن چکے ہیں ان کے سٹیبشمنٹ کے ایک جو ہے وہ باجبہ صاحب کا ہے اور دوسرا عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ حصہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے تاکہ خان صاحب کو دوبارہ لے آئے اور ان کا خاص طور پر فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں سے ان کو نکال لیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ واپس نہیں بھی آتے بھی فوری طور پر تو کم سے کم ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا مگر اس چیز سے لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں اس کو ڈیلے کرانے کے لیے بھی اپنکیشنز دی جا رہی ہیں اسد عمر نے بھی اپنکیشن دی ہے سپریم کورٹ میں وہ کہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرانے کی کوشش ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو دال میں کچھ کالا ہے کہیں تو خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے جب ہی تو وہ ڈر ہیں ورنہ کہتے ہیں کہ آپ کل کیا آج ہی فیصلے سنا دیجئے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ نئے نئے کیسز نکلتے چلے آ رہے ہیں اس میں فرا گجر کوا ملک ریاس کے ساتھ بھی ایک نکل آیا ہے اس کے علاوہ وہ جو اترازات کر رہے ہیں کہ شیبہ شریف صاحب وہ اتنے سارے لوگ لے کے سعودی عرب جا رہے ہیں تو جب خان صاحب خود گئے تھے اور اتنے لوگوں کو لے گئے تھے اپنے ساتھ اپنی بھی کو ان کے پچھلے ہزبن کو اور بچوں کو تو وہ سب چیزیں بھی لوگ سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں اور آج کل یہ اچھا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کے خلاب بھی کافی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو میرے کیا لگے کہ گورنمنٹ جو بھی آئیے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کامپیٹنٹ رہنا چاہیے اور خان صاحب کے اس طرح کے دردوں سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا تب ہی اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اگر فوج چاہے گی تو لے آئیں گے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کو فوج چاہے گی اس کو لے کر آ جائے گی ورنہ تو اگر ایسا نہ ہوتا تو نوازشلیف صاحب کو بھی اب پاسپورٹ جاری ہو گیا ہے ان کا نیا پاسپورٹ دس سال کے لیے ایسیو کر دیا گیا ہے لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہے گی تو ایسا نہیں ہوا تھا اب یہی لگ رہا ہے کہ نوازشلیف صاحب واپس آئیں گے اور ایک ایک کر کے ان کی کیسز بھی ختم کر دیا جائیں گے اور پھر وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں ایکٹیو نظر آئیں گے پولٹکس میں اور کافی چیزیں جو ہے وہ اسی ڈگر پہ چلی جائیں گی جہاں پہلے تھی امران خان سے پہلے کیونکہ اس وقت پھر بھی کچھ سملا ہوا تھا چاہے جیسا بھی تھا اس سے تو بہتر ہی تھا جو ابھی سٹیبلشمنٹ کے اپنے بھی جو ہے وہ پرابلم ان کو ہو گئی ان کے اپنے فانڈز بھی اگر نہیں آئیں گے تو وہ خود اپنے ہرچے کیسے چلائیں گے جس کی ان کو عادت پڑ چکی ہے تو اس لیے بھی ان کی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ہے جو ملک کا اپریشن تھوڑا سا بہتر ہو اور زائر اگل ہو کیونکہ کاروباری ہیں سب بزنس وائنڈڈ ہیں جتنے بھی پی ایو ایل این کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں تو وہ ضرور کوئی ایسا کام کریں گے جس سے کہ بزنس شروع ہو ٹریڈ شروع ہو چاہے وہ بھارت کے ساتھ کیوں نہ ہو آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عمران خان کی جب سرکار ابھی پیچھے کچھ ہفتے پہلے گری تھی تب ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت پاپولر ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے جلسے کیے تو لاہور کے جلسے تک آتے آتے تدار لوگوں کی کام ہو گئی اور پھر اگرچہ انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد وہ شروع کریں گے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یو ٹن بھی لیا ہے کہ یہ فوج کے خلاف ہم اب کوئی بات نہیں کریں گے اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا دیکھتا ہے کہ عمران خان کو اب اگلے الیکشن میں جیتنے کے امکان کچھ کم نظر آنا شروع ہوئے ہیں پہلے تو ان کا خیال تھا کہ میں بہت پاپولر ہوں تو شاید میں فوراں جیت جاؤں گا تو الیکشن کمیشن کے خلاف بھی وہ بولنا شروع ہو چکے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن جب بھی ہو عمران خان کے کیا چانسز ہیں اور کیوں اب وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی بولنا شروع ہو چکے ہیں سر عمران خان کے چانسز زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت فوری الیکشن اگر ہوتے ہیں مطلب نیکسٹ الیکشنز میں اور یہ چیز شاید آج سے سر کر کے عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے اگر آپ ان لوگوں کی پکچرز دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ لگی ہوتی ہے تو آپ ان کی باڈی لینگویج اور جو فیس ایکسپریشن اسی کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ صرف امران خان بلکہ بولی پارٹی ہی اور ان کو جو پہلے کہا گیا تھا کہ جی ہم تمہارا لے آئیں گے پتہ نہیں کس نے ان کو یہ خواب دکھائے تھے تو اس وقت کافی کافی کافیڈنٹ تھے اور الٹے سیدھے سٹیٹمنٹ بھی دے رہے تھے ورنہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ اپنی فوج اقلابٹی کے فوج اقلاب ہم بھی بولتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو ریٹائر جنرلز ہیں جو اپنا بزنس کر رہے ہیں جو ان کو لوٹ کے باہر کسی نے کورنر کا پلوٹ لے لیا ہے یا کچھ ان کو بولتے ہیں لیکن عام فوجی کے ساتھ تو کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے اور عمران خان نے جو ہے یہ غلط امپریشن لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ فوج کے خلاب کھڑا کرنے کی کوشش کی تو وہ چیز کافی حد تک جو ہے وہ عمران خان کے اگیس چلی گئے اس کے بعد جو ان کے لوگ تھے یعنی اسیمبلیے کے جو سپیکر تھے وہ ہو گئے پھر پریزیڈنٹ صاحب ہو گئے ہمارے آرکلوی صاحب وہ بھی کسی سے اتھ نہیں لے رہے تھے اور غائم ہو گئے تھے ساتھ جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ وہ بھی آپ نے دیکھا کہ سپیکر جو تھے وہ کبھی اٹھ کے چلے گئے کبھی کیا تماشے چل رہتے تو یہ لوگ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اس کنٹری کے یا سٹیج کے امپلوئیز نہیں ہیں بلکہ یہ عمران خان کے ذاتی نوکر ہے کہ وہ کہیں گے تو یہ اٹھ لیں گے وہ کہیں گے تو یہ اسیمبلی میں آئیں گے ورن آٹ کے چلے جائیں گے یہی کچھ پریزیڈنٹ علوی نے بھی کیا اور پھر میرے خیال ہے ان کے بھی وہ سوفیر اپ ڈیٹ کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں اس گورمنٹ کے ساتھ ملتے چلوں گا اور ساتھ کام کروں گا اور اب آج ساہ سا کر کے اگدم سے تو نہیں لگے میں کہہ لے توڑا توڑا کر کے امران خان کا بھی سوفیر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور کئی چیزوں میں وہ اپنا یوٹرن لے چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ تو میں انٹی انڈیا ہوں نہ انٹی امریکہ ہوں اور میں انٹی امریکہ کے خلاف نہ نعرہ لگایا ہے نہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بعد وہ فوج کے ٹائپ پہ بھی وہ مکر گئے اور انہوں نے کہا نہیں میں تو فوج کے خلاف بھی نہیں ہوں لیکن جو چیز ان کے فولوورز کر رہے ہیں تھوڑے بہت جو لے گئے ان کے ساتھ 20-25 پرسنٹ ان کے البتہ سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں ان کی ویڈیوز لگتی رہتی ہیں لیکن یہ ایک بڑا کتناک قسم کا ٹرینڈ امران خان نے چلایا تھا اور اس سے جو ہے وہ کنٹری کو بہت زیادہ ڈیمیجز ہو سکتے تھے جس سے کہ ابھی تک تو شکر سے بچا لیا گیا لیکن یہ کہ امران خان کو وائس سائس ان کا صرف کچھ حل نہیں ہے صرف اور صرف ان کا سوفر اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور یہ دھڑنے کے بعد جو ان کا ڈراب سین ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں یہ آخری ان کا ہوگا جو یہ دھڑنے پہ بیٹھیں گے اس کے بعد یہ اٹھ کر جو ہے بنی گالا جائیں گے یا پھر لندن بہت شکریہ عرضو کازمی صاحبہ آپ کے وقت دینے کا اور آنے والے دنوں میں آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی اور پاکستان میں جس طرح کی بھی صورت حال ڈویلپ ہوتی ہے آپ ہمارے ویورز کو اپ ڈیٹ کرتی رہیے گا بہت بہت شکریہ سینگیو زوبر صاحب ویورز بات چیت سنی آپ نے عرضو کازمی صاحبہ کی انہوں نے ہمیں پاکستان کی سیاسی صورت حال کے حوالے سے بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی پر جو بی ایل اے کا حملہ ہوا اس کے تناظر میں بھی ہمیں آگہی دی آج کا بیلہ تقلیف تیزیہ میرے ساتھ اور عرضو کازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل میں رائٹ سائٹ پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پی پال کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور صوری چینل number